باب افدل الصدقہ بہترین صدقے کا بیان الفصل الاول ان ابی حریرہ و حکیم ابن حزام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقہ ما کانا ان زہر غنن وابدع بمن تعول رواہ البخاری و رواہ مسلم ان حکیم وحدہ ان ابی حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے و حکیم بن حزام اور حکیم بن حزام سے قالا دونوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصدقہ بہترین صدقہ ما کانا جو ہو ان زہر غنن بے پروائی کے ساتھ وابدع اور شروع کرو بمن تعول ساتھ اس کے جن کی کفالت تم پہ واجب ہے یعنی جن کی تم ایالداری کرتے ہو رواہ البخاری اسے بخاری نے روایت کیا و رواہ مسلم اور اسے مسلم نے روایت کیا ان حکیم وحدہو مسلم کی روایت میں صرف حکیم بن حزام ہے حضرت ابو حریرہ اور حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پروائی کے ساتھ دیا جائے اور شروع کرو اس شخص سے جس کا نفقہ تم پہ واجب ہو یہاں لفظ زہر غنن استعمال ہوا ہے زہر کا مطلب ہوتا ہے پیچھے اور غنہ کا مطلب ہوتا ہے مالدار ہونا یا غنی ہونا یعنی جب تم صدقہ کرو تو سب کچھ نہ دے ڈالو بلکہ اپنے لئے بھی کچھ باقی رکھو اور دوسرا مانا جیسے کہ یہاں ہوا ہے کہ جو بے پروائی کے ساتھ دیا جائے یعنی انسان جب دے تو پھر نیکی کر دریاء میں ڈال بھول جاؤ ایسا نہیں کہ تم دینے کے بعد پیچھا کرنا شروع کر دو لینے والے پر احسان جتاؤ یا اس کو عذیت دو اور اسی طرح ابتداء اس سے کرو جو تمہارا قریبی ہو یعنی جن کی کفالت تم پہ فرض ہے اپنے بیوی بچوں سے اپنے گھر والوں سے اپنے رشتداروں سے اب یہاں پر بہترین صدقہ نمبر ایک اس شخص کا صدقہ جو دل کے اتمنان کے ساتھ خرچ کرے دے کے بھول جائے لینے والے کو دکھ نہ دے اس کو کیوں بہترین صدقہ قرار دیا گیا اس کو اچھا صدقہ کیوں کہا گیا کہ یہ اچھا صدقہ ہے دیکھئے بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پروائی کے ساتھ دیا جائے کیوں بے پروائی کے ساتھ دیئے وہ صدقے کو بہترین کہا گیا اور ظاہر کا معنی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پیٹھ یا پیچھے غنن غناء کے یعنی دینے کے باوجود پیچھے بھی کچھ باقی ہے یہ مراد ہے اس سے اور دوسرا اگر غناء کو غنن نفس قرار دیا جائے تو اس سے مراد یہ کہ دینے کے بعد پھر آپ فقر یا محتاجی سے نہ ڈریں جس کو دیا اس پر احسان نہ جتائیں اور بے فکر ہو جائیں کہ زائے نہیں ہوگا ریٹان آئے گا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کچھ دے ڈالنے کو بہترین صدقہ کہا جائے لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ دے ڈالنا بہترین صدقہ نہیں بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب آپ دیں تو دینے کے بعد آپ خود محتاج نہ ہو جائیں قرآن پاک میں اس کے بارے میں ایک آیت آتی ہے کیا اسے رکا گیا ہے سب کچھ دے ڈالنے سے رکا گیا ہے کیوں ورنہ تم خود آجز محتاج درمان دے ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ گے خود لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگو گے اور بہترین صدقہ کونسا ہے جو تم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہو اب گھر والوں پر خرچ کرنا فرض ہے تو فرض کی ادائیگی پر عجر بھی زیادہ ہے جیسے نفل پر بھی ثواب ہے لیکن اگر آپ فرض نماز چھوڑ کر نفل پڑھ رہے ہیں تو نفل فائدہ مند نہیں پہلے فرض ادا کریں اسی طرح جب آپ باہر دینے لگیں تو پہلے دیکھ لیں کہ گھر والوں کے پاس ہے یا نہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ پھر ان صحابی نے گھر والوں کو بھوکا چھوڑ کے دوسروں کو کیوں دیا بتائیے ہر حکم کے اندر استثنائی صورتیں موجود ہوتی ہیں جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر نے جب سب کچھ دیا تو وہ ایک امرجنسی کی قیفیت تھی اس وقت دین کے جگرافیائی سرحدیں جو ہیں ان کی حفاظت بھی مقصود تھی اگر اس وقت مال خرچ نہ کیا جاتا اور بیوی بچوں اور گھر کو دیکھا جاتا تو پھر اگر دین یہ باقی نہ رہتا تو باقی کیا باقی رہتا تو ایک بڑی ضرورت آگئی سامنے کچھ چیزیں ہیں جو عام حالات کے لیے ہیں اور کچھ ہیں جو خاص حالات کے لیے ہوتی ہیں اسی طرح جس خاص کنڈیشن میں وہ شخص آیا تھا اس میں کہیں بھی اس کے لیے کھانا نہیں تھا مسافر تھا مہمان تھا اور پھر وہ لفظ اگر آپ کو یاد ہوں اکریمی ضائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ کے مہمان کی عزت یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص کہاں سے ریکمنڈ ہو کے آ رہا ہے اس کے ساتھ مجھے کیسے معاملہ کرنا ہے اور بعض اوقات میں بھی بھوکا دوسرا بھی بھوکا لیکن دوسرے کی بھوک میری بھوک سے زیادہ ہے دو ضرورتیں سامنے آگئیں تو پھر کیا دیکھا جائے گا کس کی ضرورت زیادہ ہے تو وہاں خرچ کیا جائے گا وانا بی مسود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفق المسلم نفقتا على اہلہ وہو يحتسبها كانت له صدق متفق عليه وانا بی مسود ابو مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا انفق جب خرچ کرتا ہے المسلم مسلمان نفقتا کوئی خرچ الا اہلہ اپنے گھر والوں پر وہاں اور وہ یحتسبها ثواب کی امید رکھتا ہے اس سے کانت ہے لہو اس کے لئے صدقہ صدقہ متفق انالی متفق علیہ روایت ہے حضرت ابو مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے اہل و ایال پر خرچ کرتا ہے اور اس سے ثواب کی توقع رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہی شمار ہوتا ہے کتنی خوبصورت بات کتنا خوبصورت ہے یہ دین آپ اپنے فرائز ادا کریں لیکن احسان جتا کے نہیں اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں لیکن ان پر بھی احسان نہیں بہت سے والدین کو دیکھا گیا کہ وہ بچوں کی تعلیم پر اگر خرچ کرتے ہیں تو جینا حرام کر دیتے ہیں ان کا تم پر اتنا 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 خرچ کر چکے ہیں ایون اپنی اولاد کے ساتھ یہ بی بی کے ساتھ بھی احسان کریں تو جتانا نہیں چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں پر بھی آپ خرچ کرتے ہیں اور خاص طور پر اگر ماں خرچ کرتی کیونکہ باپ پر تو فرض ہے ہی اس کو تو فرض ادا کرنے کا عجر ملے گا لیکن اگر ماں محنت کر کے بچوں کو پال رہی ہے تو اس کے لئے دبنا عجر ہے صدقہ کا بھی اور کرابتداری کے حق کا بھی اصل چیز کیا ہے پھر عجر کے اضافے میں اصل بنیاد کس چیز کی ہے نیت کی آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں وانا بی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقتہو فی سبیل اللہ و دینار انفقتہو فی رقبہ و دینار تصدقت بهی علا مسکین و دینار انفقتہو علا اہلک عزمها اجرا اللذی انفقتہو علا اہلک رواہ مسلم انبی حریرہ تقال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت قالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار ان ایک دینار انفقتہو خرچ کیا تم نے اس کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں و دینار ان اور ایک دینار انفقتہو خرچ کیا تم نے اس کو فی رقبتن گردن چھڑانے میں و دینار ان اور ایک دینار تصدقتہ بھی صدقہ کیا تم نے ساتھ اس کے علی مسکین اوپر مسکین کے و دینار اور ایک دینار انفقتہو خرچ کیا تم نے اس کو علی اہل کا اپنے گھر والوں پر عازمہا اجرا سب سے بڑا اجر کے اعتبار سے اللذی وہ ہے جو انفقتہو خرچ کیا تم نے اس کو علی اہل کا اپنے اہل و ایال پر رواہ مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تُو خدا کی راہ میں خرچ کرے ایک دینار وہ ہے جس کو تُو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے ایک دینار وہ ہے جس کو تُو مسکین پر صدقہ کرے ایک دینار وہ ہے جس کو تُو اپنے اہل پر خرچ کرے ان سب میں اپنے اعتبار سے سب سے بڑا دینار وہ ہے جس کو تُو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے آپ سب کو ایک وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے سب بیٹوں والی مائیں اپنے بیٹوں کو یہ حدیث لفظ لفظ پڑھائیں گی سب ساسیں جو اس وقت ساس بن چکی ہیں خاص طور پر بیٹوں کو یہ حدیث سنائیں گی یہ قرض ہے آپ پر آپ کو پتہ ہے بہت سے جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں سے شروع ہوتے ہیں جب مرد حضرات اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے کیوں نہیں کرتے اس کے کئی اسباب ہو سکتے اس میں ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کرنا چاہتا ہے ماں نہیں کرنے دیتی کہتے ہیں سب کچھ بیوی کو ہی دے ڈالو گے سب کچھ بچوں پر خرچ کر ڈالو گے ٹھیک ہے اس میں اعتدال چاہیے سب کچھ بچوں اور بیوی کے لیے نہیں لیکن ان کی ذمہ داری پوری کرنا اگر ماں یہ تعلیم اپنے بچوں کو دیں گی اور بچے آگے اپنی بیویوں کا اور بچوں کا خیال کریں گے ان کا دھیان رکھیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا گھر میں خوشی ہوگی گھر میں سکون ہوگا تو آپ سب کام اچھے سے کر سکیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے دوسروں کو دیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے نقصان جو جو لے کے جاتے ہیں ان کے لیے دلوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہوتے ہیں پھر اوپر سے کہا جاتا ہے کہ آپ پوپی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے آپ فلان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ماں یہ تو بیٹوں کو ضرور سکھاتے ہیں دیکھو بہن ہے تمہاری اس کو بھی دینا ہے یہ بھانجے ہیں یہ بتیجے ہیں یہ فلان ہے یہ فلان ہے سب کو دینا نہیں سکھاتے تو کیا نہیں سکھاتے بیوی کو بھی دینا بیوی کا اگر وہ شوہر دل جیتیں گے تو کس کو فائدہ ہوگا بالکل مدر انلہ کو ہی فائدہ ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیویاں پھر واحد وارث بننا چاہے سارے مال کی دیکھئے مرد حضرات عام طور پر ان معاملات میں بیوی پہ بہت انسار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جدر تم چاہو دے دو اکثریت کو میں نے یہ دیکھا ہے جو چاہو کرو اب عورت کے ہاتھ میں ایک چیز آگئی اب ایک اور آزمائش ہر نعمت آزمائش اب اس پہ کیا فرض آئید ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ چھپا کے اپنے پاس ہی نہ رکھ لے پھر اگین جب بہو پہ بات آتی ہے تو بہو اور بیٹی کے یا نند بھاوج کے آپس میں تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں مثلا شوہر نے کچھ دیا بہن کو نہیں دکھانا چھپانا ہے ساس سے بھی چھپانا ہے اس سے بھی چھپانا ہے اس سے بھی چھپانا ہے اس کے کوئی وجوہات ہو سکتے ہیں لیکن ان مسائل کو کم کرنے کے لیے اصل جو چیز سے آئی وہ دلوں کا بڑا ہونا ہے جو لے جاتا ہے لے جائے میرا حصہ کوئی بھی نہیں لے جا سکتا میں نے انشور کر آیا ہوا ہے کوئی نہیں لے جا سکتا میرا جو میرے حصے میں وہ آئے گا اور اگر اللہ ہی نے نہیں لکھا میرے حصے میں کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہوگی چاہے میں ٹکریں مار کے مرو نہیں مل سکتا لکھا ہے نہیں میری قسمت میں اس لیے ان معاملات میں تھوڑی بے پروائی کی بھی ضرورت تھوڑی نہیں بلکہ بہت دلوں کی وسط کی بھی ضرورت شوہر رازق نہیں ہوتے رازق کون ہے اللہ اگر وہ ہمیں دینے کی وجہ ماں کو دے رہے ہیں بہن بھائیوں کو دے رہے ہیں باہر کہیں دے رہے ہیں جس پہ بہت دلنے کڑنے کی ضرورت نہیں جو آپ کے وہ آ جائے گا جو اللہ نے آپ کے لئے لکھا ہے وہ کہیں سے بھی آئے گا تو جب تک ہم بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں کریں گے تو بات نہیں بنیں گے یہ قصہ سنا رہی ہے کسی کا کہ بیٹا جوب بھی کرتا تھا بزنس بھی کرتا تھا جو مال کماتا تھا ماں کو لا کے دیتا تھا عام طور پیسی ہوتا ہے بچے ماں سے اٹیشٹ ہوتے ہیں سب کچھ ہونی کو سومشہ لگ اب ہوا کیا کہ جب شادی ہوئی تو بی بی کا مطالبہ شروع ہوا لیکن وہ ساس جو تھی ان کو عادت نہیں تھی دینے کی یا شیئر کرنے کی تو اب نقصان کیا ہوا کہ بہو جو ہے وہ مسلحے پہ بیٹھ گئی یا رب بزنس خراب ہو نہ مجھے دے نہ اس کو دے کسی کو بھی نہ ملے ہاں پھر لوگ انتہا پسندی میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر میرا نہیں تو کسی کا بھی نہیں تو یہ طرز عمل بھی درست نہیں یاد رکھئے کوئی بھی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ دو طرفہ دونوں طرف سے دل نہ بڑھا کیا جائے دونوں فرائز ادا کرنے میں نہ لگ جائے اگر دونوں حقوق مانگنے میں لگ گئے تو مسئلہ خراب ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا بھی عجر بتایا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل و ایال پہ خرچ کرنا بھی باعث عجر و ثواب ہے اور ذمہ داری میں نے آپ پہ امانت ڈال دی ہے بیٹوں کو یہ حدیث سنانی ضرور ہے اپنی زبان سے وَأَن سَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْدَلُ دِيْنَارٍ يُنفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنفِقُهُ عَلَى عَيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنفِقُهُ عَلَى 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 عَ ایک شخص دینارن وہ دینار ہے ینفقہو جسے وہ خرچ کرتا ہے علی عیالی ہی اپنے گھر والوں پر و دینارن اور دینار ینفقہو خرچ کرتا ہے اس کو علی دابتی ہی اپنی سواری پر فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں و دینارن اور ایک دینار ینفقہو خرچ کرتا ہے اس کو علی اصحابی ہی اپنے دوستوں پر فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں رواہ مسلم اسے مسلم نے روایت کیا حضرت صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دینار جس کو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جس کو وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار جس کو وہ اپنے اس جانور پر خرچ کرتا ہے جس کو پالا ہے اس نے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اور وہ دینار جس کو وہ خرچ کرتا ہے اپنے دوستوں پر اللہ کے راستے میں اسے مسلم نے روایت کیا اب آپ دیکھئے کہ پھر سب سے پہلے گھر والوں کی بات ہے انسان گھر والوں کو مطمئن کر دیتا نا تو وہ اس کے مددگار بن جاتے ہیں جب وہ مددگار ہو جاتے ہیں تو ان سے بہتر مددگار پھر کوئی نہیں ہوتا آپ کے لئے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ اگر گھر کے اندر چخبخ ہے گھر کے اندر کھینچا تانی ہے تو آپ باہر کتنے بھی سکون کا وقت گزار کے آئیں جب تک گھر میں سکون نہیں تو زندگی بیکار ہے گھر میں سکون لینے سے نہیں دینے سے آتا ہے آپ دینے والے بن جائیں خدمت کرنے والے بن جائیں محبت کرنے والے بن جائیں دینے والے بن جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری خوشیاں جو آپ کروڑوں میں نہیں خرید سکتے وہ آپ کے حسن سلوک سے آپ کو ملنے لگیں گی آپ کی بے نیازی سے آپ کو ملنے لگیں گی آپ کے اللہ پر توقع اور بھروسے کی وجہ سے آپ کی طرف پلٹیں گی تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ سب سے افصل دینار گھر والوں پر خرچ کرنا آپ نے گھر والوں کو کھلا دیا پلا دیا ضرورت کی چیزیں دے دی پوری کر دی وہ مطمئن ہے اب آپ نکلیے باہر باہر جانے کے لیے سواری چاہیے اور سواری اللہ کے دین کے لیے آج کل کوئی دابا یعنی کوئی جانور بغیرہ جسے گھوڑا گدہ تو نہیں ہوتا لیکن گاڑیاں شاید گھوڑوں گدوں سے بھی زیادہ خرچہ مانگتی ہیں ہر تھوڑے دن کے بعد پٹرول کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے جب اوپر جاتی تو آپ سوچتے ہیں اوہ میرا فلان اور فلان وزیٹ اس کا کیا بنے گا پہلا خیال یہ نہیں آتا گھر کے کاموں کو کیا پہلا ہی آتا ہے اوہ اب تو شاید میں پڑھنے نہ جا سکوں اب تو شاید میں فلان جگہ درس پر نہ جا سکوں پٹرول بہت مہنگا ہوگا اب یہ جو آپ صدقہ باہر ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں وہ صدقہ آپ نے ہی گاڑی میں کرے یا گاڑی کی مرمت آپ کو بتا کہ گاڑی کی مرمت بھی پھر ہزاروں مانگتی ہے اسی گاڑی پر لگائیں اگر آپ کو کسی اور کو دینے کی نہیں بھی فرصت ملی تو جو گاڑی آپ اللہ کے رستے میں استعمال کر رہے ہیں وہ پٹرول کھائے یا موبلائل یا پھر مرمت سین جی وہ کیا ہے فی سبیل اللہ صدقہ ہے گاڑی پر لگانا صدقہ ہے اور اگر آپ صدقے کی نیت سے لگائیں گے کہ یارب یہ سواری اللہ کے راستے میں مجھے دور دور لے جاتی ہے تو بہترین صدقہ ہے اور پھر اور بھی اچھا اگر اس گاڑی پہ آپ کچھ اور لوگوں کو بھی سوار کر لیں یہ کسی کو دے دیں استعمال کے لیے وَدِيْنَارُنْ يُنفِقُهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اب جب آپ اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں تو اکیلے کہاں نکلیں گے اکیلے تو نہیں نکل سکتے ساتھ ہوں گے نہ ساتھی جب ساتھی ساتھ ہوں گے کسی کو کھانا چاہیے کسی کو سواری چاہیے کسی کو کتاب چاہیے کسی کو کچھ چاہیے پہلے گھر والوں کو مطمئن کیا رستے کا انجزام کیا پھر جہاں گئے وہاں جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھا پہترین صدقہ آپ کو حدیثیات ہے جس میں آتا ہے کہ بندوں کی محبت اگر چاہیے تو کیا کرو جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہو جائیں بندے تم سے محبت کرنے لگیں گے اور جب تک تم بندوں کے ہاتھ کی چیز کے پیچھے پڑے رو گئے محبت نہیں ملے گی ان سے اور ونس وہ محبت کرنے لگ جائیں تو پھر آپ دیکھیں ان سے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں پھر مشکل نہیں ہوگا ہم گھر والوں سے کھینچتانی جب رکھتے ہیں تو نتیجتان نہ وہ ہماری مانتے ہیں نہ ہم ان کی مانتے ہیں تو گھروں کی کشمکش دور کرنا ضروری ہے اور اس کے لئے مال اہم کردار ادا کرتا ہے جو دینے والے نہیں ان کو دے کر سکھائیں بعض لوگوں کو دینا آتا ہی نہیں سیکھا ہی نہیں بچپن سے ہی بخل پر ٹریننگ ہے اور سب سے بڑی بات ہی نا کہ اگر ماں باپ صرف یہ چند حدیثیں بھی بچوں کو سکھا دیں بچپن میں ہی ذہن میں ڈال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے ہو کر وہ دل اتنے تنگ نہیں رہیں گے اور جب ماں باپ یہ سکھائیں کہ نہیں بس جمع کرو کٹھے کرو بچاؤ کسی کو دینے کی ضرورت نہیں پہلے اپنا آپ دیکھو کیونکہ عمومن تو ٹریننگ اسی بھنگ پہ ہوتی ہے نا تو پھر بڑے ہو کر عادت ہی نہیں ہوتی دینے کی لہٰذا گھروں کے اندر ایک مسلسل جنگ کی کیفیت رہتی رونا دھونا باقی رہتا ہے عملی طور پر بچوں کے ہاتھ سے دلوانا شروع کریں بہن بھائیوں کے دلوائیں کیونکہ عام طور پر فقیر کو پھر بھی دے دیتے ہیں بچے لیکن بہن بھائی کو چیز نہیں دیں گے تو بہن بھائیوں میں شیرنگ کی عادت ڈالیں یہ چیز تمہارے لیے اور یہ چیز سب کے لیے ہمارے والد جب کوئی چیز گھر میں لاتے تو بچوں سے کہتے ہیں سب کو تقسیم کرو کوئی ڈرائیف روٹ ہو کچھ کچھ بھی وہ کہتے ہیں چارج پلانتوں میں در آؤ سب کو دو اس سے دینے کی عادت پڑتی اور اپنوں کو دینے کی عادت پڑتی ورنہ انسان اپنوں کو دینے میں بعض وقت زیادہ بخیل ہوتا ہے دسترخان سے یہ ٹریننگ شروع کی جائے ہمارے والد ہمیں کہتے تھے کہ عید تمہیں رمضان میں مل جائے گی کیونکہ رمضان میں سواب زیادہ ہوتا ہے تو میں تم لوگوں کو عید رمضان میں دینا چاہتا ہوں ہمیں ہمیشہ عید ایک دن پہلے مل جاتی تھی یہ دو دن پہلے جب مل جاتی تھی تو پھر کہتے تھے اب تم اللہ کی رستے میں نہیں دھوگے پھر ہمی سے نکلواتے تھے تو اس وقت دل بہت تھوڑا ہوتا تھا کہ یہ کیا مشکل ہے تو یہ ہے کہ یعنی گھر میں کوئی ایسی چیز رکھ لیں جس میں ڈالتے جائیں بچے کوئنز ڈالنے کا کوئی برطن کوئی پوٹ کوئی اینی تنگ اور پھر جو وہ بھر جائے تو پھر جا کے خود اپنے ہاتھ سے خرچ کریں یعنی اللہ کے راستے میں دے جہاں بھی دلوانہ ہو آپ کو یہ دی کہ اگر آپ نے بیوگرافی پڑھی پڑھی میں نے ساری پڑھی تین دن میں پڑھی تھی میں نے اور بہت کچھ سیکھا تھا میں نے اس میں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کام کے کرنے کی پیچھے کون تھا کہتے ہیں میری ماں جو بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی اور بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن ماں ان کے ہاتھ سے بہت سردکہ کرواتی تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چھتی کے اوپر وہ رکھی بھی ہوتی تھی ایک کٹورا یا پیالا اور اس میں پیسے ہوتے تھے مجھے چڑھا کے اترواتی تھی پھر کہتی جو وہاں دے کر آ اور مجھے دڑاتی تھی دور دور تک گاؤں میں اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں وہاں مجھے بھیجتی تھی تو وہ کر کر کے کر کر کے کر کر کے ایک ایسی عادت پڑھی کہ پھر وہ کیے بغیر چین بھی تو نہیں آتا جب آپ کو بچون سے عادت پڑھ جائے تو پھر آپ نہیں چھوڑ سکتے پھر وہ رگ رگ میں چلا جاتا ہے اور بچون سے بخل پہ بچوں کو پالیں رگ رگ میں بخل گز جائے گا ساری زندگی خود بھی عذیت اٹھائیں گے دوسروں کے لیے بھی وابالے جان ہوں گے کیونکہ بخیل شخص جو ہے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیں خاص طور پر یہ حدیث مسلم کی روایت ہے اور بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں کہ فی سبیل اللہ اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنا ان کی ضروریات پر وَأَنُمِّ سَلِمَةَ قَالَتْ قُلْتُوْ يَا رَسُولَ اللَّهُ أَلِيَا عَجِرٌ أَنْ أُنْفِقِ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ فَقَالَ أَنْفِقِ عَلَيْهِمْ فَلَكِ عَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ وَأَنْ أَمِّي سَلَمَةَ امِّي سَلَمَةَ سے روایت ہے قَالَتْ کہتی ہیں قُلْتُوْ مَنَے کہا یا رَسُولَ اللَّهُ اَلَىٰ كِي رَسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلِيَا عَجْرٌ کیا میرے لیے عجر ہے ان انفقہ کہ میں خرچ کروں اَلَىٰ بَنِي أَبِي سَلِمَة ابو سلمہ کے بچوں پر اِنَّمَا هُمْ بَنِيَة بے شک وہ میرے بچے بھی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ عزبت عم سلمہ جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھی ان کی شادی پہلے ابو سلمہ سے ہوئی تھی اور پھر وہ چار بچے چھوڑ کر پوت ہوئے تھے اور وہ بچے اپنے ساتھ حضور کے گھر لائیں تھی فَقَالَ تو آپ نے فرمایا انفقی علیہم ان پہ خرچ کرو فَلَكِ عَجْرُ مَا أَنفَقْتِي آلَيْهِم تو تمہارے لئے عجر ہے جو بھی تم ان پہ خرچ کروگی متفقنا لئی متفق علیہ روایت ہے حضرت عم سلمہ کہتی ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ابو سلمہ کے بیٹوں پر جو میرے بیٹے بھی ہیں خرچ کروں کیا وہ مجھ کو اس کا سواب ملے گا آپ نے فرمایا تو ان پر خرچ کر تجھ کو سواب ملے گا اس کا جو تو ان پہ خرچ کرے گی یہ سوال عم سلمہ کے ذہن میں کیوں آیا کیونکہ عورت کی اوپر خرچ کی ذمہ داری نہیں عورت پہ نان نفقہ واجب نہیں اولاد کا یہ شوہر کا فرض ہے لیکن اگر عورت کرتی ہے شوہر کے مر جانے کی صورت میں یا ایون زندہ ہوتے ہوئے بھی لا پرواہ ہونے کی صورت میں تو اس کے لئے سراسر عجر ہے اگر اپنے بچوں پر خرچ کرتی ہے اور اس میں اگلی حدیث تو بہت ہی زبردست ہے جو اس مسئلے کو بہت اچھی طرح صاف کر دیتی وَأَنزَيْنَ بَمْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسُودٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَصَدَّقْنَ يَا مَعَشَرَ النِّسَاءُ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّ كُنَّ قَالَتْ فَرَجَعَتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِوَ أَنِّي وَإِلَّا سَرَّفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِي أَبْدُ اللَّهِ بَلْ اِئْتِيهِ أَنْتِ قَالَتْ فَانْتَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِ حَاجَتُهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَقَالَتْ فَخَرَجْ عَلَيْنَا بِلَانٌ فَقُلْنَا لَهُ اِئْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ امرأتین بالباب تسألانک اتجزئ الصدقة عنہما على ازواجهما وعلى ایتام في حجورهما ولا تخبره من نحن قالت فدخل بلال على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأله فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هما قال امرأة من الانصار وزینب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الزینب قال امرأة عبداللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہما اجرانی اجر القرابتی و اجر الصدق متفقن علی واللفظ لمسلم ان زینب زینب سے روایت ہے کون زینب امرأة بیوی عبداللہ بن مسود عبداللہ بن مسود کی قالت کہتی ہے قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدقنا صدقہ کرو یا معشر النساء اے عورتوں کے گروہ ولو اور اگرچہ من حلی کننا تمہارے زیورات میں سے ہی کیوں نہ ہو قالت وہ کہتی ہیں فرجاتو تو میں لوٹی الہ عبداللہ طرف اپنے شہر عبداللہ کے فقلتو تو میں نے کہا انکا بے شک تم رجلن ایک شخصو خفیفو ہلکے ذات لیا دی ہاتھ والے ہلکے ہاتھ والے یعنی غریب شخصو وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قَدْ عَمَرَنَا ہمیں حکم دیا ہے بِصَدَقَتِ صَدْقِكَا فَأَتِهِ پس جاؤ آپ کے پاس ہی سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَسْأَلْهُ تو پوچھو آپ سے فَإِنْكَانَ ذَالِكَ پھر اگر تو ہے یہ یعنی یہ خرچ کرنا یجزئو انی کافی مجھ سے وَإِلَّا وَرْنَا مَنْ سَرَّفْتُهَا میں پھیر دوں گی اس کو الہ غیرکم تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف